بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں زفر علی شاہ آپ کا کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم چپٹر ٹویل الیکٹرو کیمیسٹری کو ڈسکس کریں گے الیکٹرو کا ورڈ الیکٹریکل سے ہے الیکٹریکل انرجی سے ہے اور کیمیسٹری آپ جانتے ہیں کہ it is the branch of science which deals with the study of matter composition of matter changes occurring in matter and the laws and principles governing these changes اس کو ہم کیمیسٹری کہتے ہیں اب سٹوڈنٹس what about الیکٹرو کیمیسٹری آئیے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو کیمیسٹری سے ہمیں کیا انفرمیشن ملتی ہے الیکٹرو کیمیسٹری کی definition میں کہا گیا ہے سٹوڈنٹس کہ it is the branch of chemistry which deals with the chemical changes that takes place in matter وہ تو ظاہر ہے کہ جب ہم کیمیسٹری سٹڈی کریں گے تو کیمیکل چینجز کی بات لازمی ہوگی اس میں لیکن یہاں پر difference یہ ہے سٹوڈنٹس کہ وہ کیمیکل چینجز کب ہوں گے جب ہم اسے by the passage of electric current electric current ہم اس سے پاس کرے اور اس میں جو کیمیکل چینج آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل انرجی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہو یا الیکٹریکل انرجی واپس کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہو تو اس کو ہم الیکٹرو کیمیسٹری کہتے ہیں یا بریفلی اگر ہم بات کریں کہ الیکٹریکل انرجی کنورٹ ہو رہی ہے کیمیکل انرجی میں اور کیمیکل انرجی کنورٹ ہو رہی ہے الیکٹریکل انرجی میں وائس ورسا کا یہ مطلب ہے سٹوڈنٹس اگر الیکٹریکل کیمیکل میں کنورٹ ہو رہی ہے تو کیمیکل دوبارہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹشن ہوگی اس کو ہم الیکٹرو کیمیسٹری کہتے ہیں آسان اگزامپل ڈیلی لائف اگزامپل جو ہے موبائل بیٹریز ہیں سٹوڈنٹس موبائل بیٹری جب ہم موبائل استعمال کر رہے ہوں تو وہ جب زیرو پرسنٹ چارج اس میں رہ جائے گا موبائل آف ہو جائے گا الیکٹریکل انرجی کنورٹ ہو رہی تھی کیمیکل انرجی سے کیمیکل انرجی اس بیٹری میں جو مٹیریل ہے اس میں کیمیکل انرجی سٹوڈ ہے وہ موبائل استعمال کرنے سے الیکٹریکل انرجی میں وہ کنورٹ ہو رہی تھی اب موبائل ڈسچارج ہو گئے کمپلیٹلی زیرو چارج ہے اس میں اب اس کو ہم الیکٹریکل سورس کے ساتھ یا موبائل چارجر کے ساتھ connect کر لیتے ہیں تو موبائل چارجر کیا کرتا ہے اس کو electrical energy supply کرتا ہے وہی electrical energy chemical energy کی فرم میں store ہو جاتی ہے جب موبائل 100% charge ہو جاتا ہے ہم disconnect کر لیتے ہیں اور دوبارہ جب ہم اس کو استعمال کر رہے ہو موبائل کو تو پھر وہ electrical energy میں دوبارہ chemical energy convert ہو جاتی ہے اس کو ہم electro chemistry کہتے ہیں students students passage of current through the solutions of acids, bases and salts is accompanied by a chemical change. ہمارے پاس تقریباً inorganic substances کی اگر ہم بات کریں جن میں سے acids ہیں bases ہیں اور salts ہیں ان سے اگر ہم ان کے solutions سے یا اگر یہ molten state میں ہو. Molten state کا مطلب یہ ہے اگر یہ solid state میں ہے تو ان کو ہم by the help of heat liquid state میں convert کر لیں. Molten state ہوگا وہ. یا اس کو اگر ہم کسی solvent میں mix کریں normally water میں. تو پھر جب ان سے ہم current pass کریں گے اس میں chemical change ہوگا. ٹھیک ہے students. Such substances will allow current to pass through them in solution اور molten form are called electrolytes. Acids کو, bases کو and salts کو ہم electrolytes کہتے ہیں students کب? یہ کب electrolytes کے طور پر action کریں گے ان کو جب ہم یا solid سے liquid state میں convert کریں یا ان کا ہم solution بنائیں. جیسے students acids جو ہے وہ normally liquid state میں ہیں. اب ان کا solution بنے گا. bases جو ہیں potassium hydroxide, sodium hydroxide یہ normally solid state میں ہوتے ہیں. ان کا solution بنے گا اور ان کا molten state بھی بنے گا. اور salts اگر آپ اس کو solution بنائے گا. ایک پاس solution بنے گا. otherwise they are solid at room temperature and pressure. تو ان تینوں کو ہم electrolytes کہتے ہیں. کیوں? کیونکہ جب ان کی solution سے ہم current pass کریں گے. current pass ہوگا. کیوں? کیونکہ ان میں free ions ہوں گے. detail انشاءاللہ chapter میں آگے جا کر آپ سیکھیں گے. اب ہم conductors کو define کرتے ہیں electrolytes بھی conductors ہیں. لیکن conductors اور electrolytes میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. دوز سبسٹانسیز which allow flow of current through them. ان کو ہم conductors کہتے ہیں. اب electrolytes جو ہے conductors ہیں students. لیکن metallic conductors اور جو acids ہیں یا bases ہیں یا salts ہیں. وہ conductors ایک دوسرے سے الگ ہیں. کیوں? اس لیے in metallic conductors flow of current is due to the movement of electrons with no chemical change. metals سے جب ہم current pass کریں گے. وہ کیوں پاس ہوگی وہ current. اس لیے کیونکہ وہاں پر free electrons موجود ہیں. electron c model ہم نے chapter 6 میں سیکھا تھا students metallic crystals میں وہاں پر free electrons ہوں گے. اب free electrons کی وجہ سے current mokin ہے. یہ یاد رکھیں students کے passage of current through a metal is a surface phenomenon. میرا مطلب یہ ہے اگر یہ مارکر metal کا کچھ حصہ ہے. کاؤپر ہے آئرن ہے سیلور ہے whatever جو بھی ہے جب اس سے current پاس ہوگا تو جو flow of current ہے وہ اس کی surface پر ہوگا نہ کہ اس کے interior سے اس کو penetrate کر کے نہیں جائے گی یہ وہ current current is a surface phenomenon. تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ metallic conductors میں جب flow of current ہو تو وہاں پر کوئی chemical change نہیں آئے گا. اگر اسی طرح کی condition ہوتی جیسے electrolytes میں ہیں تو پھر تو بجلی کی اتارے ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی لیکن metals میں chemical change نہیں آئے گا with the passage of current. Examples are silver, copper, iron gold whatever جو بھی element آپ لیں لیکن conducting power جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے which is not the topic ہم صرف conduction کی بات کر رہے ہیں electrolytes یا solutions of acids bases and salts undergo chemical change میں نے آپ کو بتا دیا these are electrolytes electrolyte کا definition ہے students کے substance which allow flow of current and molten are in solution state electrolytes کو ہم اس طرح define کرتے ہیں کہ یہ وہ substances ہیں جو solution state میں یا molten state میں current passage کو allow کرے current pass ہو سکے اس سے لیکن ہوگا کیا اس میں chemical change آئے گا جیسے اس sentence میں لکھا گیا ہے کہ solutions of acids bases and salts undergo chemical changes electrolytes ہمارے پاس strong ہیں weak ہیں آئیے ان کی وضاحت کرتے ہیں board number 2 students board number 1 پر ہم نے electrolyte کو define کیا کہ یہ وہ substances ہیں جن سے solution یا molten state میں current pass ہو اور اس کے ساتھ chemical change بھی آئے وہ electrolyte ہے اب ہم کہتے ہیں کہ electrolyte are of two types strong electrolyte and weak electrolyte strong electrolyte وہ ہیں جو completely convert ہوں گے in solution یا molten state ions میں مطلب ان کو جب ہم solution یا molten state میں لے کر convert کریں گے students تو ہوگا کیا ان میں سے جو ions ہوں گے ان کی complete dissociation ہو جائے گی جیسے sodium chloride ہوں لے مولٹ سٹیٹ میں یا سولیوشن سٹیٹ میں convert کریں اور اس کے ions نہ بنیں ionic compound ہیں یہ already ionic state میں ہیں ions already بنے ہوئے ہیں یہ جیسے ہی solution میں آئیں گے تو solution کے molecules in ions کو ایک دوسرے سے الگ کر لیں گے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ionic forces are the forces in space کوئی direct contact نہیں ہے جیسے covalent bonding میں electrons share ہوئے ہیں یہاں پر just positive اور negative کی electrostatic attraction ہے اور second example جو ہے sulfuric acid strong acid ہم نے acid bases and salt میں اس کی وضاحت کی تھی کہ this is strong acid complete ionization ہے اس میں اور اس کے ساتھ جو third example لکھا گیا ہے that is potassium hydroxide strong base ہے اور اس کو alkaline بھی کہتے ہیں because it is soluble in water weak electrolytes کون سے ہیں students partial dissociation into ions یہ کچھ حد تک dissociate ہوں گے examples are کیے تھے acid bases and sorts chapter میں students acetic acid کا اگر آپ کو یاد ہو acetic acid کے بارے میں ہم نے کہا تھا study کیا تھا کہ 0.1 molar solution of acetic acid میں 1% dissociation ہوگی according to the textbook book کے مطابق اگر ہم 0.1 molar acetic acid کا solution بنائیں پانی میں تو اس کا 1% acetic acid جو ہوگا وہ dissociate ہوا ہوگا باقی 99% جو ہوگا وہ und dissociated form میں ہوگا جس کے آئین نہیں بنے ہوئے ہوں گے اس لئے اس کو ہم weak electrolyte کی category میں رکھتے ہیں ٹھیک students یہ strong electrolyte and weak electrolyte کی بات تھی next اس کے بعد جو مختصر سا topic ہے آپ کی what is the definition the phenomenon in which chemical change takes place at the surface of electrodes due to the passage of current electrodes کی surface پر جب chemical change آجائے with the help یا by the passage of electric current اس کو ہم electrolytic process یا electrolysis کہتے ہیں students electrodes کیا ہیں آپ نے 9th کی chemistry میں ان کو سیکھا تھا electrodes ہم کہتے ہیں کہ وہ metallic wires ہیں metallic plates ہیں یا metallic rods ہیں یہ marker students اس کو ہم rod کہتے ہیں لیکن یہ اندر سے خوکلا ہے اگر یہ اندر سے خوکلا نہ ہو تو اس کو ہم rod کہیں گے ٹھیک ہے students تو electrodes are the metallic plates wires or rods on which redox reactions takes place redox reactions discuss ہوں گے اسی lecture میں لیکن میں آپ کو بتا دوں کیونکہ definition میں ضروری ہے یہ redox reactions جب oxidation اور reduction simultaneously ہو at a time ہو جب ایک atom یا group of atom oxidize ہو اور دوسرا atom یا group of atom کیا ہو reduce ہو electrons gain کر لے loss of electrolytic process وہ ہے جس میں ایک ion electron lose کریں electrode کی surface پر دوسرا gain کریں electrode کی surface پر by the passage of current اس کو ہم electrolytic process یا electrolysis کہتے ہیں there is a migration of ions and electrolysis towards opposite electrodes students اگر ہم بات کریں sodium chloride کے لیے sodium chloride میں sodium پر positive charge chloride پر negative charge ہم نے electrodes کی بات کی students there are two electrodes normally electrolytic cell میں جب ہم use کرتے ہیں positive electrode ہے اور negative electrode ہے positive electrode وہ ہے جس پر current leave the container یا میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ positive electrode جس کو ہم anode کہتے ہیں وہ electrode ہے جس پر oxidation ہو گی reduction جس electrode پر ہو اس کو ہم cathode کہتے ہیں تو students cathode is negatively charged while anode is positively charged اب anode کی طرف chloride آئین جائے گا اور cathode کی طرف sodium آئین جائے گا یہ electrolytic process یا electrolysis میں migration کی بات ہے positive electrode کی طرف negative آئین اور negative electrode کی طرف positive آئین کی migration یا motion ہوگی electrons are lost at one anode and are gained at the other یہ تو میں نے آپ کو واضح کر دیا students چونکہ chloride آئین ہے اور میں نے آپ بتا دیا کہ یہ anode کی طرف جائے گا اور anode کو ہم نے ایسا define کلورائیڈ آئین سے کلورین میں convert ہوگا electron lose ہوں گے electrons anode پر اس cell کو جس میں reaction ہو رہا ہے anode پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے electrons اور cathode پر آ جائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ anode وہ electrode ہے جس پر current leave the cell یا leave that container and cathode is the electrode through which current or electrons enter the cell تو یہ cathode کی طرف آ جائے گا ٹھیک کے ستوڈنس اور loss and gain of electrons کی وجہ سے chemical change ہوگا یہ تو ستوڈنس introduction کی ہم نے electro chemistry کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے discussion کی electrolytes کی conductors کی پھر strong و weak electrolytes کو ہم نے discuss آپ کی کتاب میں کیونکہ اس chapter میں ہم oxidation اور reduction کی بار بار وضاحت کریں گے تو اس سے پہلے concept ہم develop کریں گے what is oxidation and what is reduction oxidation اور reduction کے لئے دو concepts ہیں students آپ کی کتاب میں جس میں سے classical concept ہے اور دوسرا modern concept ہے classical concept جو ہے اس کو ہم in terms of oxygen and in terms of hydrogen واضح کرتے ہیں تو start لے لیتے ہیں in terms of oxygen سے کہ جب کوئی chemical reaction ہو تو ہم کیسے کہیں کہ یہ substance oxidized ہوا ہے یا یہ reaction oxidation reaction ہے addition of oxygen جب کسی element کے ساتھ oxygen aid ہو جائے تو اس reaction کو oxidation reaction کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ وہ element یا atom oxidized ہو گیا ہے جیسے sulfur dioxide کے ساتھ reactants کی side پر دو oxygen موجود ہیں جب وہ oxygen کے ساتھ further reaction کرے گا تو convert ہو جائے sulfur tri oxide میں اب sulfur کے ساتھ 3 oxygen آگئے ہیں sulfur نے oxygen gain کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ this is oxidation reaction sulfur oxidized ہو گیا ہے students اگر reaction کو ہم reverse کر لے تو پھر بن جائے گا removal of oxygen is reduction یہ reaction from left to right oxidation ہے کیونکہ oxygen کی addition ہے from right to left this is reduction کیونکہ کیونکہ oxygen remove ہو رہا ہے تو removal of oxygen is reduction carbon dioxide کو دیکھ لیں students جس سے carbon اور oxygen بن جاتا ہے ٹھیک students تو loss of oxygen is reduction and gain of oxygen is reduction in terms of hydrogen جب ہم بات کریں students hydrogen کے بارے میں کیا ہوگا oxidation وہ process ہے جس میں hydrogen remove ہو oxidation وہ process ہے جس میں hydrogen remove ہو اب example آپ دیکھیں two modes of ammonia یہ convert ہوگا یا dissociate ہوگا ammonia nitrogen میں اور hydrogen میں nitrogen چونکہ اس کے ساتھ hydrogen present تھے وہ hydrogen چھوڑ کر چلے گئے individual molecules بن گئے this process is known as oxidation in terms of hydrogen what is reduction addition of hydrogen is known as reduction جب کوئی atom یا کوئی element hydrogen کر لے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ atom یا element کیا ہوا ہے reduce ہوا ہے hydrogen اور chlorine آپ اس میں reaction کر کے HCL میں convert ہو جاتے ہیں اور hydrogen aid ہو جائے گا chlorine کے ساتھ this is known as reduction process اگر آپ اس کو oxidation اور reduction کو hydrogen اور oxygen کی terms میں explain keren students addition of oxygen is oxidation while the removal of hydrogen is known as oxidation removal of oxygen is reduction while addition of hydrogen is known as reduction یہ classical concept students کیس کے liے oxidation اور reduction reactions کے liے what about the modern concept آئی board number 3 پر وزاحت کرتے ہیں students classical concept میں board number 2 پر ہم نے وزاحت کی کہ oxidation is the addition of oxygen reduction is the removal of oxygen اس کے ساتھ ہم نے hydrogen کی بات کی oxidation is the loss of hydrogen and reduction is the gain of hydrogen modern concept جس کو ہم electronic concept کہتے ہیں اس میں electron addition and electron removal کی بات ہے تو students according to the modern concept oxidation is the loss of electron neutral state سے convert ہو گیا ہے aluminum 3 positive state میں 3 positive کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک atom ایک electron lose کرے گا 1 positive charge آئے گی اس پہ 2 positive in case of the loss of 2 electrons 3 positive in case of the loss of 3 electrons تو جب کوئی element کوئی atom 3 electrons lose کرے گا تو اس پر 3 positive charge آئے گا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں loss of electron کو which is known as oxidation process اس ہی طرح reduction process وہ process ہے جس میں electrons gain ہوں گے کپر کو دیکھ لیں کپر 2 آئینز ہیں کپر 2 کا مطلب یہ ہے کپر oxidation state 2 تو کپر oxidation state 2 میں جب دو electrons gain کرے گا تو اس کا positive charge ختم ہو جائے گا positive charge ختم ہونے سے یہ neutral state میں آ جائے گا this is known as reduction reaction students oxidation کو ہم اسی طرح بھی define کر سکتے ہیں آگے جا کر انشاءاللہ آپ rules پڑھیں گے rules for assigning oxidation state کہ جب کوئی element pure state میں ہوگا elemental form میں ہوگا pure جیسے CL2 ہے یا H2 ہے یا O2 ہے اب اس case میس oxidation state zero ہوگا اب اگر zero سے وہ positive میں جائے گا تو oxidize ہوگا اب اگر 2 positive سے 3 positive میں جائے گا oxidize ہوگا 3 سے 5 میں جائے 4 میں جائے تو oxidize ہوگا اگر 5 سے 3 میں آ جاتا ہے تو وہ reduction zero سے negative میں جائے گا reduction تو اس کا مطب یہ ہوا students آسان الفاظ میں conclusively ہم کہ سکتے ہیں کہ the gain of electron is reduction while the loss of electron is known as oxidation یہ students ہم نے concepts discuss kia پھر overall reaction آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 moles of neutral aluminum reacts with 3 moles of copper 2 ions and the product is 3 moles of copper and 2 moles of aluminum 3 ions students اس سے related تقریباً 4 reactions آپ کو board پر ڈکھائی دیں گے ان کو discuss کرتے ہیں کہ اس میں کون element oxidize ہوا ہے اور کون sa reduce ہوا ہے کیونکہ یہ reactions select کیے گئے ہیں آپ کی کتاب میں ایک چھوٹا مختصر topic ہے جس میں کون sa element oxidize ہو گا اور کون sa element reduce ہو گا oxidizing agents اور reducing agents students ان reactions کو discuss کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو oxidizing agent اور reducing agent کا concept دیں دوں oxidation اور reduction تو آپ سیکھ گئے oxidizing agent وہ atom ہو گا وہ molecule ہو گا یا group of atoms ہم کہہ atom سے electrons نکالے اور خود وہ electrons گئن کر لے oxidizing agent ہوگا reducing agent کیا ہے وہ atom یا group of atoms جو خود اپنے electrons lose کریں اور دوسروں کو electron دے دیں اس کو reducing agent کہتے ہیں آئی یہ اس میں دیکھتے ہیں اب potassium group first سے ہے اس oxidation state one plus ہے chromium oxygen جو آپ کو clear ہو جائے گی یہ بات oxygen یہاں پر 7 ہے تو 14 negative ہوں گے 14 negative ایک oxygen کو دو electrons کی ضرورت ہے اس لئے اس کا oxidation state جو ہے normally جب compound form میں ہوگا تو وہ 2 negative ہوگا ٹھیک ہے free state میں 0 ہوگا compound یا molecule form میں 2 negative ہوگا تو 7 oxygen 7 positive اب 14 negative 2 positive کے ساتھ کیسے neutral ہوگا جب اس کو add کر لیں 14 negative کو 2 positive کے ساتھ تو answer 12 negative آئے گا 12 negative کو balance کرنے کے لئے 12 positive کی ضرورت ہے students تو 12 positive کہاں سے آئیں گے وہ chromium سے 12 positive آئیں گے اب 2 chromium ہے 12 کو 2 پر 6 plus ہے 6 plus ہے اب chromium جب product میں convert ہو جاتا ہے یاد رکھیں students sulfate آئین ہمیشہ 2 negative میں ہوگا اب کتنے sulfate ions ہیں ہمارے پاس 3 2 's are 6 6 negative بنے گا جب 6 negative بنے گا 6 negative کو neutral کرنے 6 positive کی ضرورت 6 positive chromium provide 2 chromium ہے تو 6 positive کو 2 پر divide کریں گے ہم تو 3 positive answer آئے گا اب آپ دیکھیں students کہ chromium reaction side 6 plus میں موجود تھا اب وہ convert ہو گیا 3 plus میں اس کا مطلب یہ ہے کہ chromium نے 3 electrons gain کیے ہیں this is acting as oxidizing agent خود تو electron gain کرے گا دوسروں سے electron release کروائے گا تو کس سے electron release کروائے ہیں students potassium iodide میں سے iodide سے اب iodide جو negative میں ہے اور product میں اگر آپ check کریں i2 form میں ہے neutral ہے تو iodine جب neutral ہوگا zero oxidation state جب iodide کی form میں ہوگا تو وہ negative oxidation state میں ہوگا oxidation کے بعد electron lose کرے اور chromium 6 plus سے 3 plus میں convert ہو جائے گا اور باقی جتنے بھی elements ہیں وہ same oxidation state کے ساتھ reactants کی side پر موجود ہیں اور products کی side پر بھی ویسے ہی موجود ہیں اسی طرح potassium dichromate reaction ہے ferrous sulfate کے ساتھ FESO4 اور sulfuric acid کیونکہ potassium dichromate oxidizing agent ہے اور یہ اپنا oxidizing nature in the presence of an acid show کرے گا اس لئے sulfuric acid ہو گا اس کے ساتھ chromium 6 plus جیسے وضاعت ہو گئی 6 plus سے convert ہو 3 plus سے کیونکہ chromium sulfate and chromium sulfate ٹھیک ہے students اب iron کو اگر آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر oxidation جو میں نے آپ کو بتا دیا کچھ دیر پہلے sulfate ہمیشہ two negative میں ہو گا تو iron two positive stat میں ہو گا اب اگر product کی سائیڈ پر ہم iron کو دیکھیں یہاں پر iron کے ساتھ single sulfate ہے single تو two negative two positive product کی سائیڈ پر اگر آپ چیک رہے تین sulfate ہیں اس کے ساتھ three twos are six تو six negative ہو گا six negative balance ہو گا six positive سے six positive iron provide کرے گا کتنے irons ہیں دو تو six positive divided by two is equal to three positive تو iron students convert ہو گیا ہے two positive سے three positive میں اس کا مطلب یہ ہے کہ iron نے elektron lose کیا ہے iron is acting atom کو electron دے گا potassium dichromate میں chromium جو ہے وہ six سے three میں convert ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 3 electrons gain کیا acting as oxidizing agent ٹھیک ہے اور باقی یہ explanation یہ جو دو equations ہیں اس میں بھی موجود ہیں manganese MnO4 potassium permanganate اس میں manganese 7 plus oxidation state میں ہے اب manganese sulfate کی کی اس میں جیسے آپ کو کچھ در پہ نے کہا to negative to manganese to positive میں ہوگا manganese نے 5 electrons gain کیا ہیں students is acting as oxidizing agent potassium iodide negative iodine zero اب negative سے جب ہم zero میں جائیں گے that is oxidation electron lose کیا ہے iodide نے وہ electron کس نے gain کی مانگینیز نے تو manganese oxidizing agent دوسروں سے electron نکالے گا خود gain کرے گا iodide ion reducing agent خود electron lose کرے گا اور دوسرے atom یا group of atoms کو electrons دے گا اور آخر equation میں اگر آپ چیک کریں iron کے ساتھ 3 chlorine 3 negative iron 3 positive chlorine group 7 single electron کی کمی 1 1 negative 3 chlorine 3 negative iron balance 3 positive provide H2S میں sulfide 2 negative ہوگا ٹھیک ہے students اور 2 negative کو balance 2 positive hydrogen provide product میں جب یہ convert ہو جائے گا sulfur 2 negative سے 0 میں آ گیا ہے sulfide سے sulfur میں آ گیا ہے students تو negative سے 0 میں آنے کا مطلب یہ ہے loss of electron iron 3 سے 2 میں convert ہوا ہے مطلب gan of electron یہاں پر ferric chloride is acting as oxidizing agent and hydrogen sulfide is acting as reducing agent students یہ جو lecture ہم نے discuss کیا یہ تھا introduction to the electro chemistry ھیک students جس میں ہم نے define کیا what is electro chemistry اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ terminologies کو سیکھ نے کی کوشش کی ٹھیک جس میں ہم نے electrolyte کو discuss کیا پھر electrolyte کو ہم نے strong اور weak electrolyte میں divide کیا پھر اس کے ساتھ ہم نے conductors کی discussion کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے oxidation اور reduction کی concepts کو ایک نئے topic کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ